بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں ہم تمام مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام مکہ مکرمہ یعنی خان قابہ جس کے نام پر ہم تمام اہل ایمان کا دل دھڑکتا ہے پیارے دوستوں اس وقت ایک کوہرام برپا ہو گیا جب مکہ مکرمہ میں موجود اور خان قابہ کے آس پاس موجود لوگوں کے سروں پر ایک انتہائی ناگہانی آفت آن پڑی ویسے تو تمام لوگوں نے کئی توفان دیکھے ہوں گے اپنی تمام زندگی میں لیکن کبھی بھی کسی انسانی آنکھ نے خان قابہ کے اتنا قریب مکہ مکرمہ میں اس قسم کا توفان اس قسم کی ناگہانی آفت نہ دیکھی ہوگی پیارے دوستوں توفان کی شدت اس قدر شدید تھی کہ ہوا کے دباؤ کے باعث زمین پر کھڑے ہوئے لوگ یہاں سے وہاں ہوا میں اڑتے نظر آ رہے تھے اور ہر طرف سے بے انتہا تیز اور توفانی بارشیں ہو رہی تھیں اور وہاں پر موجود لوگ اس قدر تیز اور توفانی بارشوں کے باوجود اور اس قدر ہوا کے دباؤ کے باوجود کھانے قابہ سے لپٹے رو رہے تھے اور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے دعائیں کر رہے تھے پیارے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے قابہ کے میدان میں آپ کو بے پناہ چیزیں ہوا کے پریشر کے باعث کبھی یہاں سے وہاں اڑتی کبھی وہاں سے یہاں اڑتی نظر آ رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ وہاں پر معمور جو صفائی کے لیے عملہ تھا وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا بے پناہ کوششوں کے باوجود وہ بھی ہوا کے پریشر کے ساتھ ہی کبھی یہاں اڑتا کبھی وہاں اڑتا پیارے دوستوں وہاں پر موجود لوگ ابھی اپنی جان بچانے اور ان مشکلوں کا سامنا کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں پر ایک کسی چیز ہوئی کہ جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ سہر میں مقتلہ ہو گئے اچانک وہاں پر ہوا کیا کہ جو مکہ مکرمہ میں ایک لاکھ ٹاور موجود ہے جو آپ کو کہیں سے بھی وہاں پر دیکھ جاتا ہے اس کے اوپر جو چاند موجود ہے بجلی بار بار اس کے اوپر کڑکتی رہی اور اس کے اوپر گرتی رہی وہاں پر موجود لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے وہاں پر موجود تمام لوگ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کے نارے بلند کرنے لگے کیونکہ ان سب کے دل و دماغ میں بس ایک ہی چیز آ رہی تھی جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود جو بھی لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لئے اس قدر شدید توفانی بارش اور ہواوں کے باوجود انہوں نے اپنا عمرہ جاری رکھا اور وہ خانے کعبہ کا تواف کرتے رہے پیارے دوستوں اس قدر مشکلات توفانی بارش اور ہوا کے تباہوں کے باوجود بھی انسانی آنکھ نے مرشد الحرام میں ایمان افروز منظر دیکھا کہ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ اس قدر پریشانی تکلیف اور مصیبت کے باعث کہ وہاں پر موجود جو چیزیں تھی وہ یہاں سے وہاں ہوا کے ساتھ ہیتنا تیز اڑ رہی تھی اور ان میں سے کئیوں کو لگ بھی رہی تھی اور اس قدر تیز بارش جاری تھی اور اس کے ساتھ وہاں پر انتہائی تیز اور پریشر کے ساتھ ہوایں بھی جاری تھی لیکن لوگوں نے اپنے عمرے کے فریضے کو جاری رکھا خانے کعبہ کے تواف کو جاری رکھا وہ اپنا تواف کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے رہے پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ کتنی بھی مصیبت کے باوجود ہم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے دامن کو نہ چھوڑیں آمین